اللہ آپ کو کمال کر کے دکھاتا ہے اس کے دل پر ایسا مرہم اس کے ذریعے لگتا ہے کہ پھر طالب کے لیے وہی بےوفا دل فیدہ ہونے لگتا ہے اور وفادار ہو جاتا ہے پڑھنے والی کی طرف وہ جھکنے لگتا ہے جو انسان آپ سے پہلے سی محبت نہیں کرتا ووٹسپ پر میسیجز تو کیا اسی وجہ سے اس نے آپ کو اب فون تک کرنا بند کر دیا ہے یا کبھی اس کا فون آپ کو آ بھی جاتا ہے تو بھی وہ آپ کو بھلا برا کہنے کے سوا کچھ نہیں کرتا ایسے انسان کو خود پر فیدہ کروانے کے لیے یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ضروری ہے دعا یہ ہے محبتاً فیداتاً یا اللہو یا ودودو پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دھیان سے پورا سن لیجیگا تو جب آپ اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں کسی کے لیے یہ سامنے والے پر پڑھتے ہی اثر کر جاتا ہے اور کسی کے لیے کچھ گھنٹے یا ایک یا دو دن بھی لگ جاتے ہیں تو نا امید نہ ہوں ایک بہن کے ساتھ ایسا ہی کچھ مسئلہ ہوا تھا ان کا محبوب انہیں اتنا برا بھلا کہتا وہ کہتی ہے کہ میں خود کی نظروں میں ہی گر چکی تھی مجھے افسوس ہوتا تھا کہ یہ وہی انسان ہے جسے میں نے کبھی ٹوٹ کر چاہا تھا اور کیا اس کی وجہ سے میں نے سب کو چھوڑ دیا راتوں کو میں نے آسو بہائے ہیں بارحال اب کسی کی ایسی گندی سوچ کو کیسے بدلیں کیسے اس کے دل کو نرم کریں اور دماغ کو پھیریں کہ پھر سے وہ محبت سے بات کرنے لگ جائیں اور رشتہ نبھانے کے بارے میں آگے بات کریں یا شادی کے لیے خود ہی راضی ہو جائے جب آپ اس وظیفہ کی یہ الفاظ پڑھنے لگتے ہیں تو اس میں سامنے والی کی زبان بندی نہیں ہوتی بلکہ بولتا تو وہ شخص پوری طرح سے ہے جیسے پہلے وہ باتیں کرتا تھا لیکن کڑوی باتوں کی بجائے وہ محبت کی میٹھی باتیں کرنے لگتا ہے نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کا دیرے دیرے آپ کے ساتھ رشتہ نبھانے کا من بننے لگتا ہے اس طرح کے مسئلے اتنے عام ہو رہے ہیں کہ لوگ گناہ کے لذت لینے کے لیے دھوکے بازی کرتے ہیں تو آپ کو باوضو ہو کر عمل پڑنا ہے کوئی بھی وقت پڑھنے کا چن لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دیر رات تحجد میں بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں لیکن جب بھی پڑھیں سونے جانے سے پہلے ہی پڑھیں گے اور اس وقت آپ وضو کی حالت میں ہی ہوں ناپا کی منہ ہی پڑھیں محبتاً فداتاً یا اللہ ہو یا ودو دو اس کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرپ ضرور کر لیں اول آخر تین دین مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں گے اور اس کی تصویر موبائل میں کھول کر اس دعا کو ٹوینٹی ون یعنی اکیس مرتبہ پڑھ لیں اور ایک پھوک اس کی تصویر پر لگا دیں اور کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے انشاءاللہ دعلا اس کا دل آپ پر ایسا فدہ ہوگا کہ سیوا آپ کے کسی اور پر کبھی نہیں آئے گا